خدا یسف المسیح ہمارے منجی یشوہ ہمشیعہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی بائبل سیڈی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے جیرمائیہ کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں جی ہاں بزرگ نبی یرمیہ کے حوالے سے عزیزو اس وقت کے حالات سیاک و سباک کانٹیکسٹ جہاں پر یہودہ اسیری میں جاتا ہے بابلی اسیری میں اور کیسے یہ حالات واقعات آج کل کے حالات اور واقعات کے ساتھ میل کھاتے ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ہمیں کس طرح اسیری سے بچنا ہے کسی بھی قسم کی اسیری سے کیونکہ خدا انیسو المسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہیں ان کے ساتھ پیار کے بندن میں بند ہیں اور ان کی دوسری آمد کے لیے تیار رہیں جیرمائی کے حوالے سے ہم سات پروگرامز کر چکے ہیں اور آج اس سیریز کا آٹھ ماں پروگرام ہے ایٹ پروگرام آف جیرمائی سیریز جیسے میں نے کہا کہ ہم اس وقت کے بادشاہوں نبیوں حالات اور واقعات کا مختصر جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ہم اس کانٹیکسٹ کو سیک کر سکیں جو ہمیں جیرمائی کی بک کے اندر جو بادشاہ ہیں جو حالات ہیں جو سیاسی جو مذہبی حالات ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دے سکے تو عزیز و حسکیہ بادشاہ اور یہ سایہ نبی کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ٹائم جب سوری جی ہاں اسیریان کنگ سنخرب جو ہے وہ بڑی فوج کے ساتھ لکیس میں لشکر کشی کرتا ہے اور یرشلم کو لینا چاہتا ہے وارٹر ٹینل بنائی جاتی ہے موجزانہ طور پر وہ وارٹر ٹینل بنائی جاتی ہے اگرچہ حسکیہ ایک گلتی کرتا ہے کہ انیشلی جو بادشاہ سنخرب ہے وہ اس کو جزیہ دیتا ہے خدا ان کے گھر میں سے سونا چاندی اور وہاں کے قیمتی چیزوں کو اس بادشاہ کو دے دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے یرشلم کی جان بچانے کے لیے لیکن وہ بادشاہ ایک جگرنوٹ کی طرح آتا جاتا ہے رب شاکی ان کا ایک خاص سپوکس پرسن جو کہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی بیک گراؤنڈ کا تھا وہ یہودہ کے لوگوں کو یہودہ کے بادشاہ کو نبی کو ٹانٹ کرتا ہے آ کر عبرانی زبان میں ان کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنا تابع ہو جانے کی بات کرتا ہے کہ اسور کے بادشاہ کے تابع ہو جاؤ اور ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسکیہ بادشاہ جو ہے وہ یہ سایہ نبی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دعا کر اور خداون جو ہے وہ یہ سایہ کی دعا کو سنتے ہیں ہسکیہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں خداون اپنا ہاتھ چلائیں گے اور ہم نے لاسٹ پروگرام کے انڈ میں یہ بات یہ خوبصورت موجزہ دیکھا کہ کس طرح خداون کا فرشتہ جو ہے وہ اس پوری فوج کو ایک لاکھ پچاسی ازار فوج کو مارتا ہے اسور کا بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں اپنے دیوتاؤں کے مندر میں جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے سو گاڈ ٹیکس کیر آف دی سیچویشن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ خداون نے اس سیچویشن کو کور کیا لیکن ایک نہایت انٹریسٹنگ بات جو میں گدشتہ پروگرام کے آخر میں آپ کے ساتھ ٹائم کی وجہ سے شیئر نہیں کر سکا وہ یہ تھی کہ یہ فرشتہ کا مخالف فوج کو مارنا یہ بڑا انٹریسٹنگ واقعہ تو ہے ایمان افروز بھی ہے ہمارے ایمان کو ترقی بھی ملتی ہے لیکن یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح خداون نے مصریوں کو مارا اب انہیں کس وقت مارا تھا آپ سب جانتے ہیں وہ فسا کا دن تھا خداون نے پاس اوور کی رات میں ان کو مارا تو اسرائیل کی ہسٹری جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ یہ ایونٹ بھی جی ہاں اسوریوں کو جو مارا جانا تھا یہ ایونٹ بھی پاس اوور نائٹ کو ہوا ہاو امیزنگ اس دیکھ اور کچھ اور بہت ہی اہم باتیں جو میں آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شیئر کروں گا عزیزوں وہ یہ ہے کہ ہم خداون کے کلام میں سے جانتے ہیں کہ یہ ہسکیہ بادشاہ کی دور حکومت کا فورٹین تھیئر تھا چودہ ہوا سال تھا اس نے کل انتیس سال حکومت کی تو جو ہسکیہ کی عمر کے پندرہ سال بڑھنے کی ایک بڑی بات ہے آپ اس واقعے سے بھی واقف ہیں میں اس کے حوالے سے بھی پڑھ بھی دوں گا خدا ان کے کلام میں سے تو عزیزوں جس وقت یہ اسوری بادشاہ آیا ہوا تھا اور ملک کے حالات خراب تھے اس وقت ہسکیہ پرسنلی یعنی ذاتی طور پر بھی بیمار تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ خدا ان نے اس کی عمر کے پندرہ سال بڑھائے تھے تب ہی فورٹین اور ففٹین ایڈ ہو کر یعنی چودہ اور پندرہ مل کر انتیس سال بنتے ہیں اس نے پچیس سال کی عمر میں بادشاہی کرنا شروع کی انتالیس سال کا جب وہ تھا اس کو وہ بیماری لگی یعنی فورٹین یئرز انٹو ہز رین اور پھر وہ ففٹین یئرز مزید زندہ رہا کیونکہ خدا ان نے اس کی عمر بڑھائی تو اسی وقت یہ سیچویشن چل رہی تھی جس وقت خدا ان نے اسوریوں کو مارا اسی وقت خدا ان نے اپنے بندہ یسایہ کو یہ نوید سنائی کہ جا کر ہسکیہ سے کہہ دے کہ خدا ان نے تیری دعا تیری زندگی کے حوالے سے بھی سن لی ہے وہ وقت خدا ان کی طرف سے یہودہ کے لیے بل اموم اور ہزکیہ کے لیے بالخصوص بہت موجزانہ طور پر فتح مندی کا وقت تھا پاس اوور ٹائم جی ہاں خدا مند کی مقرر کردہ فسا کی عید کا وقت کیونکہ اگر ہم سیکنڈ کنگز اس کی نائنٹین چپٹر کی آخری ورسز پڑھیں یعنی دوسرا سلہ تین اس کے انیسوے باپ کی آخری آیات تو ہمیں وہاں سے پتا چلتا ہے کہ اسور کے بادشاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو بیسوے باپ کی سیکنڈ کنگز چپٹر ٹوئنٹی کی فرسٹ کپل آف ورسز میں ہم دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے کہ انہی دنوں میں ہزکیہ ایسا بیمار پڑھا کہ مرنے کے قریب ہو گیا تب یہ سایہ نبی آمو اس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا خدا مند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں ہے تب اس نے اپنا مو دیوار کی طرف کر کے خدا مند سے یہ دعا کیا خدا مند میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے اور ہزکیہ زار زار رویا اور ایسا ہوا کہ یہ سایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا مند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشواہ ہزکیہ سے کہہ کہ خدا مند تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خدا مند کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر پندرہ برس اور بڑھا دوں گا آمین سو عزیزو یہ وہ اہم بات ہے اہم واقعہ ہے موجزانہ انسیڈنٹ ہے جو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں ہزکیہ بادشاہ کے حوالے سے ایک خاص بات لیکن کس ٹائم پر یہ ہو رہا تھا میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا نیکسٹ اسی چیپٹر میں سیکنڈ کینگز دوسرے سلہ تین کے بیسویں باب میں یہ سایہ اسے کہتا ہے کہ انجیروں کی ٹکیا لو تو انہوں نے اسے لے کر اس کے پھوڑے پر باندھا تب وہ اچھا ہو گیا اور ہزکیہ نے یہ سایہ سے پوچھا کہ اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداون مجھے صحت بکشے گا اور میں تیسرے دن خداون کے گھر میں جاؤں گا یہ سایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداون نے جس کام کو کہا ہے وہ سے وہ پورا کرے گا خداون کی طرف سے ترلی یہ نشان ہوگا کہ سایہ یا دس درجے آگے کو جائے یا دس درجے پیچھے کو لوٹے اور ہزکیہ نے جواب دیا کہ یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ دس درجے آگے کو جائے سایہ دس درجے پیچھے کو لوٹے تب یہ سایہ نبی نے خداون سے دعا کی سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ کی گھڑی میں دس درجے یعنی جتنا وہ ڈھال چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا آمین سو نہ صرف خداون سوری بادشاہ کو مارتا ہے موجزانہ طور پر اس کی فوج کو فنش کرتا ہے ہسکیہ کو شفاہ دیتا ہے بلکہ ایک اور سوپر نیچرل بات ہوتی ہے ایک اور مافاق الفطرت واقعہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ سورج جو ہے وہ اپنی انیچرل مومنٹ کرتا ہے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جاتا ہے اور یہ مومنٹ جو ہے بہت سی باتوں کو ٹرگر کرتی ہے کیوں ٹرگر کرتی ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ اس واقعے سے ہل جاتی ہے جہاں جہاں پر مشرقی دنیا میں سیم ٹائم لائن میں لوگ قوم میں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ how time went back اور ان میں بابلی جو تھے وہ بہت important تھے جی ہاں بیبلونین جو لوگ تھے چونکہ وہ times کا خیال رکھتے تھے تو وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور پھر of course اسوری بادشاہ کا مارا جانا ہسکیا کا بیماری سے شفا پانا یہ بھی ایک important factors بنے کہ تمام دنیا میں اس بات کی شہرت پھیل گئی اس کا impact کیا ہوتا ہے let us see عزیزو ہم second chronicles chapter 32 میں جائیں گے دوسرا تواریخ اس کا 32 اباب اور وہاں پر اس کی 23rd اور 24th verse میں ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ rest of the nations میں باقی اقوام میں بھی کس طرح ہسکیا ان واقعات کی وجہ سے ان موجزات کی وجہ سے مشہور ہو گیا لکھا ہے کہ بہت لوگ گیرشلم میں خداوند کے لیے حدیعہ لائے اور شاہِ یہودہ ہسکیا کے لیے قیمتی چیزیں لائے یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز ہو گیا اس کا impact جہاں اچھا ہونا چاہیئے تھا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ something goes bad جی ہاں عزیزو جب خداوند آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیئے لیکن انسان کی نیچرل تینڈنسی کیا ہے کہ اپنی مصیبت میں اپنی بیماری میں تو وہ خداوند کے آگے زار زار روتا تھا لیکن یہ بادشاہ جو خداوند کے حضور جنرلی بلعموم اچھے طور پر راست طور پر چلا جب خداوند نے اسے شفاہ دے دی جب اسے اس کے دشمنوں پر فتح بخش دی تو اگلی کچھ آیات میں یوں لکھا ہے کہ خداوند کی طرف سے شفاہ پانے کے بعد خداوند کی طرف سے سورج کا نشان پانے کے بعد خداوند کی طرف سے اسوریوں پر فتح پانے کے بعد کیا ہوتا ہے ستائیسویں آیت سے آگے میں پڑھوں گا دیہا سیکنڈ کرونکل شیپٹر ٹھائٹی ٹو ورس ٹوئنٹی سیون آن ورڈز اور حسکیہ کی دولت اور عزت نہایت فراوان تھی اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالے اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے اور اناج اور میں اور تیل کے لیے امبار کھانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے اور اس کے علاوہ اس نے اپنے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کسرت سے مہیا کیا کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بخشا تھا اسی ہسکیہ نے جہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اسے دعوت کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا اور ہسکیہ اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا تو بھی بابل کے امیروں کے معاملے میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس موجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے آمین عزیزو یہ بہت امپورٹنٹ ورسز ہیں اس حوالے سے کہ خداون نے یہاں پر ہسکیہ کو اس کے دل کی مرضی پر چھوڑا کہ اب ہسکیہ کیا کرتا ہے میں نے تو اس کو بہت بخشا ہے میں نے تو اسے زندگی دی ہے میں نے تو اسے فتح دی ہے میں نے تو اسے اور اچھی چیزیں مہیہ کی ہیں اب جب دوسرے ممالک ایسے ممالک جو یہودہ کے حوالے سے یرشلم کے حوالے سے اچھے خیال نہیں رکھتے جب وہ اس کے پاس آتے ہیں تو اس کی اپنی سوچ کیا ہے اس کی اپنی مرضی کیا ہے اور ایسے حالات اور واقعات میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتے ہیں یہاں پر ہمیں خداون خود مختاری دیتے ہیں آزاد مرضی دیتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے جیسے آدم اور روہ کو دی کہ سارے پھل کھاؤ ایک پھل نہ کھانا لیکن ان کے ہاتھ نہیں پکڑ دیئے تھے خداون نے وہ ان کی آزاد مرضی تھی جس میں وہ فال ہو گئے گر گئے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسکیا بھی گر جاتا ہے ہم تواریخ میں سے بھی ہم سلاتین میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ کو ریلیونس بتانی ہے چونکہ آپ کو پیرلیل اکاؤنٹ بتانے ہیں کہ دیکھیں کس طرح نبیوں کے صحیفوں میں بھی ان باتوں کا ذکر ہے جو نبی اس وقت موجود تھے تو میں یہ سایہ نبی کے صحیفے میں سے فرم دی بک آف آز آیا آپ کے لئے پڑھتا ہوں چیپٹر تھرٹی نائن فرس تری ورسز انتالیس میں باب یہ سایہ کا پہلی تین آیات اس وقت مردوق بلدان بن بلدان شاہ بابل نے ہسکیہ کے لئے نامے اور تحائے بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفایاب ہوا اور ہسکیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت اتر اور تمام سلاخ خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہسکیہ نے ان کو نہ دکھائی تب ہسکیہ کے پاس اس سایہ نبی نے آ کر کہا کہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہسکیہ نے جواب دیا یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں تب اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا ہسکیہ نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں انہوں نے دیکھا عزیزو یہ بہت ہی پریشان کن بات تھی آپ اگر اپنے دشمنوں کو اپنی ساری طاقت اپنے گھر کا حال اپنا اندر باہر سب کچھ دکھا دیتے ہیں تو ایسے برے لوگ ایسی بری قومیں پھر ان باتوں کو آپ سے چھیننا چاہتی ہیں خدا کی بلیسنگز کو آپ سے چھیننا چاہتی ہیں اور خداوند نہیں چاہتے کہ آپ برے لوگوں کے ساتھ آنیکوال لوگوں کے ساتھ یوک کریں ان کو خداوند کی برکتیں خداوند کے گھر کی خوبصورت باتیں دکھانے کی کیا ضرورت تھی ہوتا کیا ہے اسے ہوتا یہ ہے کہ خداوند کا غزب جو ہے وہی سایہ کے معرفت ہسکیہ پر بھڑکتا ہے کیونکہ یہ اس نے بہت بڑی بیوکوفی کی ہے عزیزو سیکنڈ کرانیکلز چیپٹر تھرٹی ٹو ورس تھرٹی وان میں لکھا ہے دوسری تواریخ اس کے بتیسویں باپ کی کتیسویں آیت میں کہ خداوند نے اسے آزمانے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور خداوند نے جب اسے چھوڑا تو اپنے طور پر ہسکیہ انتہائی کمزور ثابت ہو اسی لئے ہم یہ سایہ کے انتالیس میں باپ کے اگلی کچھ آیات میں پانچویں آیت سے آگے دیکھتے ہیں آج آیت سایہ تھرٹی نائن ورس فائیو آن ورڈز کہ یہ سایہ ہسکیہ سے کہتا ہے رب الوفواج کا کلام سن لیں دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دازہ نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواہ جا سرا ہوں گے خداوند اپنی ججمنٹ جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں اور یہ بڑی ڈیمنگ ججمنٹ ہے تاہم ہسکیہ کا جواب مجھے بڑا پریشان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے دنوں میں تو کچھ نہیں ہوگا نا بعد میں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے جو ہو which is very selfish یعنی وہ اپنی شان و شوقت اس کے حوالے سے اپنی جو گلتی ہے اس کے حوالے سے کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے بس کہتا ہے ٹھیک ہے بعد میں جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی باقی لوگ دیکھیں گے نا مجھے تو کچھ نہیں ہوگا دیکھئے میرے ساتھ آٹھویں آیت میں یہ سایہ اس کا انتالیسوں اباب اور آٹھویں آیت کے تب ہسکیہ نے یہ سایہ سے کہا خدا انت کا کلام جو تُو نے سنایا بھلا ہے اس نے یہ بھی کہا میرے ایام میں تو سلام تھی اور امن ہوگا عزیزو یہ سیڈ سٹیٹ آف افیرز تھی یہ ان بادشاہوں کے دلوں کا حال تھا جو اسرائیل کو بھی پریشانی کی جانب تباہی کی جانب سیڈی کی جانب لے کر گیا اور اب یہودہ کے بھی یہی حالات ہو رہے ہیں وہ اچھے بادشاہ بھی کیونکہ ہسکیہ جیسے میں نے کہا خدا انت کا کلام اسے اچھے بادشاہ کے طور پر یاد کرتا ہے تاہم اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس میں نہ صرف بابل کو اپنی شان و شوقت دکھا کر اپنے ملک کو ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو بھی اس نے ایکسپوز کر دیا وہیں پر ہم اس کی سیلفش نیچر بھی دیکھ رہے ہیں خود غرزانہ نیچر بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت افسوس کن ہے تاہم اس کے بعد کیا ہوتا ہے منصی بادشاہ آتا ہے پچ پن سال دور حکومت ہے اس کا ہز کیا سے منصی ٹرانسفرمیشن اس کے بعد امون دو سال بادشاہ بنتا ہے ہم ان ساری چیزوں کے حوالے سے سیکھیں گے آج کے لئے اتنا ہی خدا اندہ آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے بہت برکت بکشے آمین